شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے یہ کس طرح سے بنتی ہے اور کیا کیا چیزیں کیلئے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے مٹن لے لئے مٹن کو میں نے بوائل کر دی ہے اور اس میں قریباً ہاف کپ کے قریب میں نے پانی بیچ میں رہنے دی ہے جو میں اس کو بھونتے ہوئے استعمال کروں گی تو اس سے تھوڑا زائی کا زیادہ مزے کا جاتا ہے تو آپ بھی مٹن یوز کر لیں بیف یوز کر لیں چکن جو بھی کر لیں لیکن میں بھی مٹن کی بریانی بنا رہی ہے یہاں پہ میں نے آلو کھٹ کر لی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آلو ڈالنا ٹھیک ہے نہیں ٹاپ سکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ پیاز لے لئے میں نے تھوڑا بڑا سائز میں تھا تو ایک پیاز لے لئے میں نے یہاں پہ میں نے لسنہ ترکوٹا ہوا لے لئے یہاں پہ میرے پاس ٹوماتر ہو گئے ایک بڑا ٹوماتر تھا بڑے سائز کا وہ میں نے کٹ کر لیا اور یہاں پہ میرے پاس شان کا مٹن بریانی مسالہ ہے صدی اللہ کہ صرف بیئی یہاں پہ میں رائز بھی لیا جھوڑے اور وہ میں رائز ب stretch دیا یہاں پہ میں نے پہن میں کے لئے پانی بڑا کر رائیinsky جن کے لئے میں چول و آلو کھیں اور ابھی اس میں کچھ مسال آیتمام جاتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ مسالا جاتا میں کہوں گے یہاں پہ میں جس میں آپ نے کچھ مسالے جاتے میں اسی کے پرشور میں جو میں بوائلے Core اسی میں میں مسالہ ریڈی کر رہی ہوں گوشت نکال دیا میں نے مسالہ ریڈی کروں گی تو یہاں پہ میں فلفائی وائل کی کر دوں گی اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی اولیو آئیلos سب سے پہلے آپ کا پاس جو بھی آئل ق처ح میں آپ کو ایسے آپ کے پاس آئیل کے پاس کمیں پیاس کواہل دارے ہوں اور پیاس کھامتا ہوں پیاس کھامتا ہوں کو کھامل اور پیاس کھامل نہیں کرمے اور میرے کلر کریں اس کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے تو لائٹ سے کلر گولڈن تک میں نے اس کو فرائی کرنا ہے پہلے پیاس کو فرائی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پہ پانی میں جو جو مسالہ جائر ڈال رہی ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اور ساتھی چاول پی بوائل کر دیں گے بریانی کے لیے یہاں پہ میں ایک پیر ہوں سب سے پر نمک نمک ایچھے ہوں کی میرا اس کو بوائل کریں کے لیے اور ساتھی یہاں پہ میں نے کچھ گرم مسالے لے لیے ہیں سابت گرم مسالے دن ہے موٹی لائچی ہے کالی میچ کے دانیں دو لونگے ایک دالچینی ہے اور زیرن تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو پانی کو بوائل کر دیں گے جیسی پانی کو بوائل آتا ہے تو میں اس میں رائس ٹال دوں گی اور رائس ٹال کے پھر تقریباً نائنٹی پرسنٹ میں نے دن کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی میں اسی لیے کہ نائنٹی پرسنٹ میں نے رائس کو اور تین پرسنٹ اس میں کسر چھوڑنی ہے جو پھر بعد میں دم میں پوری ہو جائے گی تو بس یہ چیزیں اس پہ پانی میں ایڈ کرنی تھی نمک اور یہ ثابت گرم مسائلیں اور جیسی پانی کو بوائل آئے گا میں رائس ٹال دوں گی اور نائنٹی پرسنٹ کرنے کے بعد میں اس کو سٹینر میں نکال دوں گی اور پھر میں آپ کو نیکس ٹپ دکھاؤں گی اور یہاں پہ ساتھ ہی میں پیاز کو گولڈن پر میں فرائی کر رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گولڈن پر گولڈن ہو جائے گوش کے ساتھ یہ بھی میں لسن اترک ایڈ کر دوں گی لسن اترک ڈال کے میں گوش کو تھوڑا سا بھونوں گی یہ آپ دیکھتے ہیں اس کو میں نے بھوننایا اور اس کے بعد میں مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور آلو بھی ایڈ کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کو بھون لیتے اور یہاں پہ ہمارے رائس ٹھئی میں نے پانی کو بوائل آنے کے بعد میں اس میں رائس ٹال دیئے اور بس اس کو 90% جیسے یہ ہوگا دن تو میں اس کو جائن کر دوں گی تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو فرائی کر کے گوش دکھا دیں گوش فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں جو میں نے اس کی تھوڑا سی یخنی بچا کر رکھی کہ وہ میں ڈال رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھی میں ڈالوں گی اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ جو مٹن کا بریانی مسالہ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اب اپنے ساپ سے اپنے ذاکے کے مطابق ایڈ کر رہی ہوں میں جتنا مجھے چاہیے ہوگا ایڈ کر رہی ہوں اور بس اب اس کو میں بھون لوں گی اچھے سہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی ٹھوڑی دیر بعد تو یہاں پہ مسالے کے ساتھ گوشت کو اور آلو کو بھون لیتے ہیں یہاں پہ رائیس بھی ہو چکے ہیں نائنٹی پرسن ڈال ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو سٹین کرنے لگی ہوں ٹماٹر پٹے ہوئے ٹماٹر میں ایڈ کر دیئے اور ساتھ بھی یخنی بچی ہوئی تھی وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی یہ ساری یخنی اس میں ایڈ ہو گئی تھی اور بس اب اس کو میں نے اتنا بھوننا ہے کہ پہلے تو یہ ٹماٹر صافت ہو جائیں اور جیسے یہ ٹماٹر صافت ہوتے ہیں تو پھر اس میں میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ یہ مسالہ آئل چھوڑ دے اس لئے یخنی بھی ڈال دیئے کہ یہ ٹماٹر صافت ہو جائیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے گوشت اور آلو کے ساتھ بلکل ریڈی ہو چکا ہے مسالہ یہاں پہ میں نے سٹین کر لیا تے سٹینر میں اور ابھی میں نے ہاف رائس نکال دیئے اس پین میں ڈال دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائس میں نے تقریباً نائنٹی پرسنٹ دن کیا تو یہاں پہ بس ابھی میں نے ہاف اس میں ڈال دیئے اوپر میں مسالہ ڈال دوں گی اور پھر اوپر ہاف چوئے وہ میں تے لگا دوں گی ان رائس کی تو اوپر فوڈ کلر ڈال کے مزیدار سی بریانی کو ریڈی کرتی ہوں میں اور پھر آپ کو اس کی فائنے لکھ دکھاتی ہوں تو بس مسالہ بن چکا ہے اب میں نے صرف تے لگا نہیں رائس کے ساتھ یہاں پہ رائس میں بن چکے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تے لگا دی ہے مسالے کی اور وائٹ رائس کی روپر میں نے فوڈ کلر ڈال دی ہے تو بس اس کو میں بھی کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی لگی ہوں اور ان کو مکس کر دوں گی رائس کو کھڑا کھڑا سا کتے زبردست سے جو ہے وہ رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں چلی ان کو سرف کرتے ہیں آپ میری اس ویڈیو کو ضرور اکر آپ ٹرائے کریں گے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسی پی کیسی بنی میری اس ویڈیو آپ ٹرائے کیجئے گا کہ یہ ریسی پی آپ سے کیسی بنی اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو چلی اس کو سرف آؤٹ کرتے ہیں مزیدار سی بریانی کو متن بریانی کو یہ دیکھیں آپ اگر آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیجئے ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نہیں ہوئے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دیجئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو اس ریسپی کو انجائے کیجئے خوش رہے ہیں خوشیں بانتے ہیں آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت کل ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج کے لئے اللہ حافظ